مسلمانوں جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو دیر تک زندہ رہنے کی خوش خبری دے دو مسلمانوں جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو دیر تک زندہ رہنے کی خوش خبری دو کیونکہ تمہارے کہنے سے کسی انسان کی زندگی دراز نہیں ہو سکتی مگر بیمار کی طبیت خوش ہو جائے گی دوستوں یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی زندگی چھوٹی سی زندگی کیا رکھا ہے اس میں آج ہے کل نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ارو لوگ اس دنیا میں آئے چلے گئے بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے بڑے بڑے حکمران آئے دعوے دار مالکان چلے گئے اللہ کو ماننے والے سب اب اللہ کے پاس ہے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کو جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ان کی عمر دراز کریں اور جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما آمین دوستوں جیسے یہ سب چلے گئے ہم بھی چلے جائے گئے ہم نے بھی تو جانا ہے آج نہیں تو کل وہ وقت تو آنا ہے کہ سب نے اپنے کیے کا بتانا ہے تو کیا ہے زندگی میں دولت انسان بھاگتا ہے دولت کے پیچھے دولت بھاگتی ہے انسان سے آگے اور پھر انسان اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے نجانے کیا سے کیا کر دیتا ہے کیونکہ اس کی سوچ ہوتی ہے کہ شاید اس دولت کو اس پیسے کو اس سب کو حاصل کرنے کے بعد وہ سب کچھ حاصل کرنے کا جو وہ چاہتا ہے میرا سوال ہے آپ سے کیا یہ پیسہ کسی کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے کیا یہ پیسہ کسی کی جان بچا سکتا ہے شاید شاید کیا یہ پیسہ کسی کو سکون دے سکتا ہے نہیں یہ پیسہ کچھ نہیں کر سکتا ہے جو انسان کی بنائی ہوئی مصنوعی چیزیں ہیں اور جو دنیا کے مزے ہیں جو شیطان کا بھڑکاوہ ہے اس کو دو پل کے لیے شاید یہ لفت دے دے اس سے زیادہ کچھ نہیں چھوٹی سی زندگی میں اگر ہم رات کو جھاگ لیں اگر اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں اگر اپنی سوچ کو بدل لیں تو آپ یقین کریں اس چھوٹی سی زندگی کی وجہ سے نہ ختم ہونے والی جنت اور اس میں دی ہوئی اللہ کی ساری نعمتیں سب کچھ ہر خواہش پوری ہوگی آخرت کی بات بے شک لیکن کتنا اچھا لگتا ہے سوچیں ذرا جب کوئی بھوکا ہمارے ہاتھ سے دیئے ہوئے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا رکس سے کھانا کھائے کسی مریض کو اگر کبھی دعوی دلوا دیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ اٹھنگ پہ جانا وہ گھومنا پھرنا وہ سب کچھ ایک طرف لیکن کسی کی آنکھوں سے نمی ختم کرنا کتنا اچھا لگتا ہے کیوں کیونکہ جو آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ دل کو اچھا لگتا ہے اور دل کو وہ اچھا لگتا ہے جو آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں تو ان آنکھوں کو وہ سب کچھ ضرور دکھائیں جس میں کوئی آپ کو دیکھے کہ آپ اس کو مدد کرتے ہیں آپ اس شخصی ہیلپ کرتے ہیں جو شاید کسی فرشتے کا انتظار کر رہا ہے اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دوستو دونوں سوبر جائیں گی تو کیا ہی ہو کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں چھوٹی سے زندگی کو کچھ رنگ دے دیں وہ رنگ جو بے رنگ بے ڈھنگ ہیں آؤ آج سے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان لوگوں کا ساتھ دیجئے جو شاید آپ کی طرف دیکھتے ہیں اپنے عدگرد دیکھئے شاید وہ لوگ موجود ہوں جو آپ کا انتظار کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو آئیں ویڈیو رمضان کا ساتھ دیں ان لوگوں کا ساتھ دیں اللہ آپ کو خوش رکھے آمین اللہ حافظ